السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں فاطمہ شیک اور ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ٹی وی پینٹ سٹک پر پینکیک لگانے کا ایک ڈیٹیل اور کمپلیٹ طریقہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی جی جو ضروری چیزیں وہ ہیں سب سے پہلے تو پینکیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ کسی بھی سٹک پر اپلائی ہو سکتا ہے کوئی بھی فاؤنڈیشن لیکوڈ ہو یا کوئی سی بھی تو اس پر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹی وی پینٹ سٹک ہی آپ یوز کریں بس پینکیک سے بیس بنانے کا طریقہ آنا چاہیے پھر آپ جون سی بھی بیس لے لیں کوئی سا بھی پینکیک لے لیں تو آپ جو ہے اس طریقے کو اپلائی کر کے اپنی بیس سیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ برائیڈل بیس ہو یا پارٹی بیس ہو اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ صرف جو طریقہ شیئر کر رہے ہیں وہ کریلون کی پروڈکٹ سے ہے اس میں کریلون کا پینکیک ہے سٹک ہے اور ٹرانسلوسن پاؤنڈر بھی ہم اسی کا یوز کریں گے آپ چاہے تو کوئی سا بھی پاؤنڈر یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری سٹک جس سے ہم نے برائیڈل بیس بنائی تھی کٹ کر کے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی بیس اپنے حساب سے لے لیں آپ کریلون کی لے لیں یا کوئی بھی اپنے سکن ٹائپ کے مطابق اور دوسرے نمبر پر جو امپورٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کلر کریکٹر آپ چاہے تو کریلون کا ہی کریکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں لے گرل کا جو پرو کنسیلر ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر آئیے دونوں ہی نہیں ہے تو آپ گھر میں کسی بھی فاؤنڈیشن میں آپ کوئی سا بھی اورنج کلر مکس کر کے کریکٹر جو ہے بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کی ڈسکلوریشن ہو پگمنٹیشن ہو اس پر آپ نے اپنے فیس پر اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے مین سٹیپ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے اپنی سکن کو پرپ کرنا ہے پرائمر سے موسٹرائزر سے اور پھر سیرم سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جہاں جہاں آپ کی سکن پر ڈسکلوریشن ہے وہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے یہاں تک کہ آپ نے اپنے ڈارک سرکل وغیرہ کو بھی اسی سے ہائٹ کرنا ہے جب آپ کلر کریکٹر والی ایڈ لگا لیں گے اپنی سکن پر جہاں جہاں پر ٹیننگ بھی ہے تو یہ جو ہے جی چائنیز سٹک ہے اس کو چائنیز کے نام سے آپ کو ملے گی کرلون میں ہی اس کا کلر اگر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو آپ نوٹ کر لیں اور اب جو ہے ہم ایک ڈیپ بیوٹی بلینڈر سے اچھے طریقے سے اس کو ہم جو ہے اس کو مکس کریں گے اور لائٹ کر لینا ہے بہت ڈارک نہیں کرنا بس اتنا آپ نے اس کو لائٹ کرنا ہے کہ ایک ہلکا سا ٹینٹ آ جائے اب میں نے اس لئے اس کو زیادہ پلائی کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ میں نے جو ہے یہ لگایا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے ڈارک سرکل کو ہائٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کی ایک لائٹ سا ٹینٹ جو ہے یہ چھوڑ دے گا تو آپ اس کو بڑے بیوٹی بلینڈر سے بھی ڈیپ کر سکتے ہیں ماز لوگوں کی پورے فیس پر ڈسکلرریشن ہوتی ہے تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں نوز کے نیچے لگا سکتے ہیں چن پر لگا سکتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کو ڈسکلرریشن ہے آپ سب سے پہلے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کریں گے نیکس ٹیپ آتا ہے جی بیس اپلائی کرنے کا تو آپ نے بیس جو ہے اپلائی کر دینی ہے اپنے پورے فیس پر جس طرح بھی آپ کو لگانا پسند ہے اسی طرح آپ اس کو لگا لیں اگر بیس زیادہ بھی لگ جاتی ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا خود ہی جب آپ اس کو کریں گے مکسنگ تو خود ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی اب بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے جو ہے میں اس کو سیٹ کروں گی بیوٹی بلینڈر سے جو ہے نا بہت ہی اچھی مکسنگ ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کوئی مہنگا بیوٹی بلینڈر ہی لیا جائے عام سے عام بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کا ہاتھ بھی کر سکتا ہے آپ بس تھوڑا سا ایسا کریں کہ میک اپ فکسنگ سپری یا سیٹنگ سپری جو ہے اس کو ساتھ ساتھ یوز کر سکتی ہیں اگر آپ سے مکسنگ نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ بہت اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے اور جو ہمارے اورنچ والا جو کریکٹر ہم نے لگایا تھا وہ بلکل ہائیڈ ہو گیا ہے اور اس طرح سے آپ کی بیس جو ہے سمود اور فلولیس ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو مزید کوری چاہیے یا ہیوی بیس چاہیے تو آپ اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ابھی اپنی سکن پر پہن کے کبھی اضافہ کرنا ہے لگانا ہے تو اس کے لئے جو ہے اتنی کافی ہے تو اگر آپ نے نیک پہ جب لگانی ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ اسی کو ہی نیک پہ لگا لیا کریں تو آپ کی جو ہے نیک پہ بھی خود بخود ہی یہ لگ جائے گی لیکن آپ نے نا اپنی سکن کو پرپ لازمی کرنا ہے جب تک پرپ نہیں کریں گے سمود نہیں ہوگی سکن آپ کی جو بیس ہے نا وہ اچھی نہیں بنے گی اور یہ دیکھئے بلکل ہمارا جو ہے اب بیس جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اکتم اب یہ ہاتھ دیکھیں اور یہ ہاتھ دیکھیں بلکل فلولیس بیس جو ہے بلکل ریڈی ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت مہنگے پالر میں جائیں گے تو ہی آپ کو بیس ملے گی سارا اورینٹ ٹینٹ جو ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے اب باری آتی ہے جی مین چیز پہ آئیں گے ہم کہ یہ ہے جی کرلون کا پینکیک جس کو ہم نے یوز کرنا ہے آپ اس کو سپنج کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو برش کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جو ہے دوسرے والا سپنج ہے جو کہ اس طرح سے فارم میں ملتا ہے تو آپ اس سے بھی اس سے بھی بیس لگا سکتے ہیں تو میں اب اس سے آپ کو بیس لگا کے دکھاتی ہوں آپ نے اس کو ہلکا سا لینا ہے چاہے تو آپ کیک کو بھی ویٹ کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اس وقت جو ہے ہم اس کو اس طرح سے اپنے فیس پر لگاتے رہیں گے اور بہت ہی اچھی کوریج جو ہے یہ ہمارے فیس کو دے دے گا اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے لگا ہوا رہتا ہے تو اس کو آپ اپنی ڈیک پہ لے جایا کریں یا اپنے ایئرز کے آس پاس جو ہے لے جایا کریں تو اس طریقے سے آپ نے اپنی بیس کو سیٹ کرنا ہے چاہے کوئی سا بھی آپ کے پاس پینکیک ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس پر تھوڑا سا پانی سپری کر لینا ہے اور پھر اپنا جو ہے سپنج لینا ہے اور اس طرح سے اس پر لگا لینا ہے اور اس طرح سے آپ جو ہے اگر سادھی پلین سکین پر کے بھی بغیر بیس کے بھی آپ لگانا چاہے تو اس طرح بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی جو ہے آپ کی سکین پر بیس بنا دے گا اور ایسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے بیس لگائی ہوئی ہے تو آپ پینکیک کو جو ہے ڈریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے سمرز میں آپ کے پاس بیس لگانے کا موڈ نہیں ہوتا کہ آپ کی سکین آئیلی ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چیز لگائیں کہ جو سویٹنگ نہ کرے یا پسینے سے اگر اتر نہ جائے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے پہلے آپ اس پہ فیس پہ لگائیں گے اور پھر اس طرح سے اس کو بلینڈ کر لیں گے کوئی بھی میک اپ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بلینڈنگ جو ہے اس کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے اس کی بلینڈنگ کر سکتے ہیں اور ایک یہ اچھی نیچرل کوریج دے گا آپ کی سکین پہ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کی سکین سے میچنگ ہوگا میک اپ اتنا ہی وہ اچھا لگے گا اور جتنی آپ بلینڈنگ کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا یہاں پر بھی اس طرح سے کر کے تو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں اور یہ ایک ہیوی بیس ہماری بن گئی ہے جو ہم اگر کوئی برائیڈل وغیرہ تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے یوز کریں گے دیکھیں بہت ہی بہترین بیس جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو ٹرانسلوسن پاودر بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو پینکیک جو ہے آپ کے پاس کمپیک پاودر جو ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اپنا کمپیک پاودر لوں گی ایک brush پہ آپ loose powder بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمپیک پاودر بھی جو آپ کا دل چرے چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے جو plain والی لگائی ہے اس پہ بھی آپ ایسے ہی لگائیں گے جو plain والی میں نے لگائی ہے اس کے اوپر بھی آپ powder brush کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ایک نیچرل سی لک دیتی ہے آپ کو اگر آپ کو کیکی سی فیل ہو تو آپ اس کو بیوٹی بلینڈر سے جو ہے نا کر سکتے ہیں اور یہ دونوں بیسز تیار ہیں جو ہم نے ایسے پلین لگائی ہے وہ بھی اور جو ہم نے سٹک پہ لگائی ہے وہ بھی تو دیکھیں کتی نیچرل لک آ رہی ہے بس اپنی بیس کو اسی طرح کی ایک نیچرل لک دیا کریں بہت زیادہ ہیوی یا ایسے نہیں کہ آپ نے آٹا تھوپا ہوا ہے اس طرح کی بیس اپنی سکین پر مت اپلائی کیا کریں وہ پھر عجیب سی لک دیتی ہے تو دوستو بس یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا فیڈ پیک بھی ضرور دیجئے گا پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ